ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنج منامہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی بیٹی ساس سالی اور دو بچے جھلس گئے زخمیوں میوہ ہسپتال منتقل ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی ایس پی میوہ ہسپتال پہنچ گئے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم پر نمائندگان سے ارسلان حیدر بھی ہمارے سب موجود ہیں اور ڈوکٹر یاسمین بٹ بھی ہمارے سب موجود ہوں گی لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان بتائیے گا پہلے تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا منابت کے علاقہ میں یہ ایک دلخراج تضاب گردی کا واقعہ پیش آیا جس میں نراض بیوی کے گھر نہ آنے پر شوہر ملزم جس کا نام ہے شفقت اس نے اپنی بیوی پر سمیت ساس اور اس کے ساسہ سالی اور تین چار بچوں پر جو ہے وہ اس نے تضاب پھینک دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جلو موڑ کے قریب یہ چاپانچوں متاثرین چنگچی رکشہ پر جا رہے تھے تو اس نے اپنی ساس کو جو ہے وہ چنگچی میں دیکھ کر اس نے چنگچی کو روکا اور اس کے بعد اس نے تمام لوگوں پر جو تھا وہ تضاب پھینک دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا پولیس موقع پر پہنچے اور پولیس نے تمام ملزمان کو ریسکیو کے ذریعے میو آسپیڈل منتقل کیا جہاں پر اب ان کی حالت جو ہے وہ تشویش سے باہر ہے اور کسی بھی قسم کے خطرے سے باہر ہے پولیس کے مطابق ابھی یہاں پر ڈی ایس پی مناوہ نظر باست موقع پر پہنچے انہوں نے جائے وکوا کا دورہ بھی کیا اور اس کے بعد یہاں پر آ کر جو متاثرین تھے ان کی آیادت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تمام متاثرین ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں زکمی ہونے والے جو تمام افراد تھے ان میں اس کی بیوی جو ملزم تھا شفقت اس کی بیوی اس کا نام اٹھارہ سالہ نمرا جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ چار سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور چار ماہ سے وہ نراض ہو کر اپنے میں کے واپس آ چکی تھی اور اس کے بعد وہ نراض جب اپنے گھر واپس نہیں جا رہی تھی تو ملزم نے اسی رنج میں ان چاروں افراد کو روکا اور اس کے بعد ان کے اوپر تضاہ پھینگ دیا جس کی ویسے وہ تمام لوگ زکمی ہو گئے زکمیوں میں اسی ظالم باپ کی اپنی ایک بیٹی اس کے ساتھ ساتھ دو بچے اور بھی شامل جس میں چودہ سالہ رمضان اور ایک افشا نامی جو بچی تھی وہ بھی شامل تھی وہ بھی زکمی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملزم کی ساس اور سالی بھی اس میں شدید زکمی ہو گئے جس کے بعد اب وہ میو آسپیٹل ایمرجنسی میں زیرے علاج ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جاری ہیں اچھا اسلام یہ بتائیے گا آپ اس وقت میو آسپیٹل ہی موجود ہیں آپ کی زخمیوں میں سے کسی سے بات ہوئی ہو ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا موقف ہے جی بالکل ہماری جب زکمیوں میں بات ہوئی تو زکمیوں میں جو ملزم شفقت کی جو وائف تھی نمرا اٹھارہ سالہ اس سے بات ہوئی اس کی حالت جو ہے وہ کب کافی بہتر جو ہے ڈاکٹرز کا مطابق بھی بتائی جاری جس سے اب ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اس سے تو اس نے بھی یہی بیان سامنے دیا کہ ملزم جو تھا یہ اس کو گھر واپس لے کے جانا چاہتا تھا اور اس کے گھر چھوڑ کے واپس آنے کی جو جو وجہ تھی اپنے گھر واپس آنے کی اپنی میکے واپس آنے کی وہ یہ تھی کہ وہ اس کا جو شور تھا اس کو پہلے بھی تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اس کے بعد وہ اسی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر واپس آئی اور وہ اپنے ہزبنٹ کے گھر اپنے خواند کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور بارہا اس نے کال بھی کی اور رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جب ان خاتون کی جانب سے رابطہ نہ کیا گیا تو اس نے رستے میں روک کر ان کے اوپر تضاب پھینک دیا اور اس نے پہلے ان کو دھمکیاں بھی دی تھی کہ اگر آپ لوگ گھر واپس نہ آئے تو ان کو جو ہے وہ تضاب پھینک دیا گیا یا ان کو جان سے مار دے گا تو اسی اس نامے آج اس نے موقع پا کر جلو موڑ کے قریب بینی کے علاقہ میں اس نے چنگچی رکشہ روکا اور اس نے اپنے ساتھ سالی بیوی اور اپنے اب آپ کو بتائیں میاں بیوی میں رکشے میں آتے ہوئے تلقلامی ہوئی ملزم میں تلقلامی کے بعد اہلے خانہ پر تضاب پھینک دیا ملزم بادامی باہ کا رہنے والا ہے ریڈنگ پارٹی علاقے میں بھیجوا دی گئی جلد ملزم کو گرفتار کر دیا جائے گا ایسا کہنا ہے ڈی ایس پی منامہ کا آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا ان کو ملا ہے تو ان سے ان کی تلقی ہوئی ہے یہ وہاں سے کہنچی رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں یہ جب منامہ اور باٹا کے سامنے کے درمیان کو ایریا بتا رہے ہیں جب یہاں پوچھے ہیں پیچھے وہ رکشے اپنے کہنچی رکشے پہ آیا ہے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے آسمت تضاب کی بھوزل تھی جو اس نے ان کے رکشے پہ چھٹا مارا ہے بھوزل کیا ملزم کی ہم ریڈنگ پارٹی تشکیل دے دی ہیں ملزم علاقہ تھا نا بدامی باہ کا رہنے والا ہے وہاں پہ ریڈنگ پارٹی بجوازی ہے ابھی ڈیس مل گیا ہے ریڈنگ پارٹی بجوازی ہے انشاءاللہ ملزم پکڑا جائے اچھا اسلام یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن ملزم اب تک گرفتار نہیں ہو سکا پولیس کی جانب سے مزید کیا حکمت عملی بنای جا رہی ہے تاکہ جل سے جل ملزم کو گرفتار کیا جا سکے اور پھر کانونی کاروائی آگے بڑھائی جا سکے ملزم جو تھا وہ بدامی باہ کا رہائشی تھا اور وہ یہاں سے اپنے سسرال کے علاقہ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے یہ واقعہ پیش کیا یہ واقعہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا پولیس کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ملزم کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا لیکن ابھی تک ملزم جو تھا وہ نہیں پکڑا جا سکا ایس پی کینٹ جو ہے وہ واقعہ کی خود تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ ڈی آئی جی اپریشنز کے ایک کامات کے بعد تمام پولیس جو تھی وہ متحری ہو گئے اور اس میں نہ صرف ایس پی کینٹ بلکہ ایس پی سٹی بھی اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ بدامی باہ کا یہ علاقہ تھا اور یہ جو ملزم ہے یہ بدامی باہ کا ہی رہائشی ہے اور دونوں ٹیمیں مل کر ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے ماری ہیں لیکن پولیس کی ابھی تک ایفیشنسی تھی وہ کام نہیں آ سکی کیونکہ ملزم جو تھا وہ بھی تیز ترار لگ رہا اور ملزم ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر رہ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز آج سالان حیدر موجود تھے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے